ہائی ایبریون میرے میں ہوں محمد عمر فاروقی اور یہ ابھی ابھی آئے ہیں ان کو تھوڑی دیر ہو گئی محب کیجئے گا تو یہ ہیں فیضان بھائی چلو کریں ہائی ایبریون میں ہوں محمد عمر فاروقی اور میرے ساتھ ہیں آج ہم دیکھیں گے انڈیا کے ایک اور خوبصورت شہر جو کہ مشہور شہر ہے ہم نے تو اس کو اگر جانا ہے تو صرف کرکٹ کے حوالے سے جانا ہے جس جو کہ چنائی سپر کنگ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں دیکھا نہیں ہے کہ کیا چیز ہے کیسا ہے کیا ہے تو آپ کو اس بارے میں کچھ اگر علم ہو کہ چنائی کیسا تھا چنائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں باتا تھا صرف چنائی کا نام پتا ہے میں تو کرکٹ کے ٹیم بھی نہیں دیکھئی ان کی لیکن آج مجھے بڑا وہ ہو رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ جان سکوں گا اور دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں کیا ہے جو ہمیں یاد رہے گا سٹارٹ شروعی روڈوں کے جال سے ہوا ہے ہاں خوبصورت لگ رہا ہے رنگ روڈ کی طرح ہے کیا دیزائن کیا کھبردس دیل ایف سائبر سٹی یہ میں نے سنے سائبر سٹی میں نے سنے یہ بہت مشہور جگہ ہے یہ چنائی میں مجھے نہیں پہتے چنائی میں یہ بہت مطلب دیکھو نا کتنا پیارہ بنا ہوئے ٹاٹا ٹاٹا کا بھائی ٹاٹا تو ٹاٹا ہے پھر مجھے مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید ٹاٹا بھی یہ ہی رہتے ہیں شاید 36th north country ورنگی ان کا جی ٹی پی کیا ہے شاید بتائیں اور آپ کو پتا ہو تو آپ بتائیں لازمی ہمیں لیکن دیکھنے سے لگ رہا ہے جی ٹی پی ہی ہوگا مطلب کھپھو رل لگا ہے 6th most popular city چنائی یہ بہت مشہور شہر ہے چنائی پرپل ہے تھرڈ ڈارڈیس میٹا بلو یہ کیا ہے پرمین بھول ہے بھائی بھول 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 گانڈھی جی یہ کون بھول اچھا بھول ہے واو میں نہیں مانتا یہ بھی چننائی میں بالکل الگ ہے کہ آپ نے شہرہ دکھا دیا ایک شہر کا کیا بولتے اس کو اس دنے وہ ڈیو منایا تھا کیا بولتا تھا چھولے بھٹورے بھٹورے یار اس کو دیکھ کے تو بھوگ لگ پڑتی ہے اربین اسٹائل لگ رہا ہے سی اتنا نیٹ ان کلین سامندر سٹڈیوم چنائی کا سٹڈیوم بیوٹیفول یہ تو دیکھا تھا میں نے بھٹورے یار کیا بات ہے آہ آہ سامندر سے کتنا خوبصورت جوڑا ہے مطلب صاحب دیکھ رہو پوری ریت اس سے دکھرے چمک رہی ہے مطلب صاحب یہ شاید ریلوے اسٹیشن یہ ہمارے بھی اسٹیشن بہت سمیلر سے بنے گا پاکستان انڈیا کے ریلوے اسٹیشن چھنے آئی کا مدراس مدراس چھنے ہیں کیا خوبصورت جوڑا ہے وہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے دبائی سائیڈ کا چھوٹی چھوٹی کشتیں لگیں آہاو آہاو واہ یا یہ بیج بیج میں کوئی کلپ تو نہیں ڈالے گئے مجھے بھی ایسی لگ رہا جا لیکن بہت بہت یہ انڈیا ہے مبنی بلی بلی بھائی بڑی مست جگہ رہ رہے ہو بھائی یہ کوئی مندیر وغیرہ تھا ان کی عبادت کا آیا ہنگی یہ بریچ چنائی کبھی مندیر کبھی مندیر کبھی مندیر کبھی مندیر کبھی مندیر بہترین یہ نائٹ صبح صبح کا مندیر صحیح مزے ہیں بھائی بھائی زندگی تو آپ لوگ جی رہو جیتے رہو اور لوگوں کو بھی سہارا پیدا کرو بہت اچھی تھی بہت اچھی ویڈیو تھی جیسا کہ فیضان بھائی نے کہا کہ بیچ بیچ میں تھائیلینڈ تو انہوں نے نہیں ڈال دیا تو اتنی خوبصورت یار اتنی زبردست جو صاحل ہے نا مطلب بہت ایک تو بیوٹی فل ہیں اوپر سے آپ نے منٹین رکھا ہوا ہے کہ صفائی کا نظام اور وہ جو ہڈ بنائے میں مطلب پورا اور کشتیاں جس طرح سے وہ بھی بہت پیاری تھی وہ سب کی تھیم ایک بلو ہے لائک وہ پریزینٹ کر رہا ہے کہ اس جگہ کی خوبصورتی کو مطلب اور ڈیپٹ میں لے جاتا ہے آپ کو ایک ایک مطلب روڈ جتنے روڈ اس ویڈیو میں دیکھیں مطلب سارے روڈ خوبصورت بنے ہوئے تھے پورے آلائن تھے بڑے بڑے روڈ ہیں بڑی 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 بلڈنگز ہیں وہ آفیس بنا ہوتا ہے لائک ٹاٹا کا آفیس تھا اب اس بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ٹاٹا جو ہے مہاں کے مشہور شخصیت ہیں کہ وہ پتہ نہیں چنہی کیسے تعلق ہے ان کا یا نہیں یہ آپ بتائیں گے ہمیں جو مہاں کے رہنے والے ہیں بہرحال بہت آلہ بہت زبردست اور بہت اچھی لگی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا لاتے ہیں خود بھی ہم دیکھتے ہیں آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اور کون سی عریب قریب میں جگہ ایسی ہیں جو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہیں خاص کر ہم لوگوں کی نظروں میں نہیں ہیں ان کے نام ہم نے نہیں سنے اور بہت خوبصورت ہوں وہ آپ ہمیں بھیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ بیسٹ